اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہم آپ کی آواز میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کے مذبان سمیرہ لطیف ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور اگر بات کی جائے خصوصاً جنوبی وزیرستان کی تو جنوبی وزیرستان جو اتنے سال دہشتگردی کا شکار رہا اور اتنے عرصے مشکلات کو انہوں نے فیس کیا اس کے باوجود بھی وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جذبہ نہیں ہارا انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے شوق کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف جنوبی وزیرستان کا بلکہ پورے پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج بین الاقوامی سطح پر بلند کیا ہے جی ہاں عرفان محسود صاحب جنہوں نے نہ صرف ایک دو بلکہ بائیس گینیز والڈ ریکرڈز بنائے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان محسود جو کہ ہمارے مہمانے خصوصی ہیں آج کے ان سے آپ کو ملواتے ہیں بٹ اس سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک کلپ جس میں ان کی ایکٹیویٹیز آپ کو دکھائی جائیں گی تو چلتے ہیں کلپس دیکھتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عرفان محسود کس حد تک محنت کر رہے ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں ملواتے ہیں آپ کو ان سے عرفان محسود صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ٹائم دینے کا عرفان محسود صاحب کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اتنی بڑی کامیابی پہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے پروگرام کے لیے مجھے انوائیٹ کیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پروائیٹ کیا گیا ہے جی بالکل ایسا بھی نہیں ہے یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے کہنے پہ یہاں آئیں عرفان محسود صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ جنوبی وزیرستان اتنے سال دہشتگردی کا شکار رہا کافی عرصہ وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ مشکلات فیس کی اور جنوبی وزیرستان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دہشتگردی کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ جنوبی وزیرستان کے لوگ اور سمجھی بھی نہیں جاتی تھی اور تصور بھی نہیں تھا کہ جنوبی وزیرستان کے لوگ اتنے آگے آ جائیں گے اور اپنا لوہا منوائیں گے تو یہ بتائیں کہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے پہ اور اس کے باوجود اتنے حالات جو برے گزرے ہیں اس سب کے باوجود بھی یہ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے کیسے ممکن منایا؟ جی بالکل سب سے پہلے تو میں ہی کہوں کہ جنوبی وزیرستان کا ایک نیگٹیو ایمیج جو ہماری اپنی کوتائی ہیں یا اپنی ناکامی ہیں یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پوری دنیا میں دکھایا گئے ہیں حالانکہ جنوبی وزیرستان اس کے براقص وہاں پہ ٹیلنٹ کے لیول پہ اگر آپ دیکھ لیں وہاں پہ امن کے لیول پہ اگر آپ دیکھ لیں کیونکہ ستر سالوں سے وہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں تھی جنوبی وزیرستان میں نہ پولیس سیسٹرم تھا نہ وہاں پہ ایمیسٹریشن اس لیول پہ تھی لیکن پھر بھی امن تھا اور اتنا اب اپریشن کے بعد وزیرستان کا جو ایمیج پوری دنیا میں دکھایا گیا ہے کہ وہاں ٹیلیزم کے حوالے سے تو یہ ایک غلط ایمیج میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک غلط ایمیج پوری دنیا پہ دکھایا گئی حالانکہ وزیرستان کے لوگ پر امن ہیں ملک سے پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں اور جہاں تک ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو کافی ٹیلنٹ وہاں پہ موجود ہیں اگر صرف ان کو فیسیلیٹر کیا جائے سہی ٹک ٹک ان کو فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جائے تو انشاءاللہ ورل لیول پہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں کس میں کوئی شک نہیں ہے اور مری بات گینیز ورڈ ریکارڈ کی یا میری ایکٹیویٹیز کی تو جب اتنی ڈیفکلٹیز فیس کی تو اس کی ڈیفکلٹی کی وجہ سے ڈیفکلٹیز فیس کرنے کے بعد اللہ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اپنے وزیستان اور پورے پاکستان کا جو ایمیج ہے وہ پوری دنیا کو ایک پاسیٹیو ایمیج میں میں نے دکھانا تھا اس کے لئے پھرمینت کی اور گینیز ورڈ ریکارڈ ایک نئی دو نئی بائید گینیز ورڈ ریکارڈ بنائے اور الحمدللہ بائید دفعہ میں نے گینیز ورڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام وہاں پہ لگ دیا ہے وہ شامل کیا گئے ہیں اس کے ساتھ ڈی خان اور وزیستان کا نام بھی الحمدللہ گینیز ورڈ ریکارڈ میں درش میں کروا چکا ہوں بلکل یہ بہت زیادہ فخر کی بات ہے ہمارے لئے بہت زیادہ فخر کی بات ہے یہ بتائیے عرفان محسود صاحب کہ بائیس ریکارڈ بنائے تو یہ بائیس ریکارڈ مطلب ہمارے ناظرین بہت زیادہ لوگ ہیں جو میری ویورز ہیں شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ بائیس ریکارڈ جو آپ نے بنائے ہیں کیا یہ ایک ہی گیم میں بنائے ہیں یا مختلف گیمز میں بنائے ہیں یا اگر مختلف گیمز ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے سب سے ٹیف گیم کون سی تھی یہ ریکارڈ گینیز ورڈ ریکارڈ ناظرین کو میں توڑا وہ کر دوں کہ ان کو توڑی اس کے بارے میں توڑی انفارمیشن مل جائے گینیز ورڈ ریکارڈ ایک ایسے بوک ہیں کہ یہ تقریباً اس ریکارڈ کے اسٹیبلیشمنٹ میں میرے خیال میں سار ست سال پہلے یہ ریکارڈ اسٹیبلیش ہوئے ہیں یہ دنیا کے سب سے متابر ریکارڈ ہوتے ہیں اس میں میں نے جو ریکارڈ بنائے یہ مارشل آرز میں مختلف کٹیگرز ہیں پوش اپس نیز سٹرائکز سائٹ جنز مختلف چیزیں اس میں میں نے بائیس گینیز ورڈ ریکارڈ بنائے یہ بتائی اروان محسوس صاحب کے بائیس ریکارڈ بنائے اتنا بڑا ریکارڈ نامنکہ نہ سئی لیکن مشکل ضرور ہے کوئی انسان مطلب اتنی محنت کیسے کر سکتا ہے اتنی بڑے بڑے ریکارڈ بنانا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ مشکلات کا تو سامنا ظاہر سی بات ہے ہوا ہوگا کیسے فیس کیا ان کو بلکل ابھی گینیز ورڈ ریکارڈ نام تو ہر کوئی لے سکتا ہے لیکن اس میں اپنا نام درش کروانا یہ پورے دنیا میں ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہر ملک ہر پلیئر ان کو اپن چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ریکارڈ کے لئے پلائی بھی کر سکتا ہے پھر وہ ریکارڈ توڑ بھی سکتا ہے تو یہ کافی ایک ڈیفیکلڈ ریکارڈ اس میں ہوتے ہیں میرا جو ریکارڈ اس میں ایک ریکارڈ میں ذکر کرتا چلون دوہزہ شروعہ میں میرا passport میکنی جنیز ورڈ ریکارڈ دنیا کے ٹاب سیاون ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا جو میں نے دو ملین پر چالیز پاؤنڈ کے ساتھ پشت اپس کیے تھے وہ دنیا کے ٹا Brief 하나 میں شامل کیا گیا تھا تو گینیز ورڈ ریکارڈ کا نام لینا آسان ہے لیکن گینیز ورڈ ریکارڈ میں نام درش کروانا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ بتائیں کہ مارشل آرٹ جس فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں جو گیمز آپ کھیلتے ہیں ہمارے پاکستان میں اور خصوصاً جنوبی وزرستان میں اس چیز کو لے کے اتنا شعور نہیں ہے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے تو کبھی یہ سننے کو ملا لوگوں سے یا معاشرے والوں سے کہ کیا کر رہے ہیں آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں یہ گیمز چھوڑ دے کبھی ایسی سیچویشن فیس کیا آپ نے جہاں تک بات ہے مارشل آرٹ کی کیونکہ پاکستان میں صرف کرکٹ پر زیادہ توجہ دی جاری ہیں باقی جتنے بھی سپورٹس ہیں سپورٹ ڈپارمنٹ بنے ہوئے لیکن سپورٹس باقی جو سپورٹس ہے اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاری تو مارشل آرٹس یہاں پہ اگر آپ مارشل آرٹس کر دے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ لڑائی جگنے کے لیے حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں وہ شعور نہیں ہوتا یہ اپنی فیزیکل فیڈنیس اپنی سیل ڈیفینس کے لیے سب سے بیسٹ چیز جو ہے مارشل آرٹس ہے مارشل آرٹس دنیا کا واحد وہ ہیں سپورٹس آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کیلہ جانے والا ایک آرٹ ہیں تو اس کو اگر ہم پازیٹیو لیول پر لے لیں تو اس سے آپ فیزیکلی مینٹلی سٹرانگ ہو سکتے ہیں اپنی ایڈوکیشن فیلمیں بھی اس کی وجہ سے آپ کافی امپرومیٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنی سیل ڈیفینس بھی کر سکتے ہیں ایک اچھا معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی اس کی طرح آپ بن سکتے ہیں تو مارشل آرٹس کی کافی فواہد ہے اگر میں اس کے فواہد بتاتا چلوں تو ایک پروگرام اس پہ پورا ہوئی ایک پروگرام اس پہ ہو سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ناظرین مارشل آرٹس کافی حد تک ضروری ہے اور خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں گرلز کا آگے آنا اس فیلڈ میں اپنی سیکیوریٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو یہ بتائیے ارفان مسود صاحب کے فیملی والوں کی طرف سے کس حد تک سپورٹ ہے آپ فیملی کی سپورٹ اگر فیملی کا سپورٹ نہ ہو تو کوئی بھی چیز حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے الحمدللہ گر کی طرف سے مکمل سپورٹ حاصل ہیں پہلے بھی تھا لیکن وہ والدہ تھی جنت نصیب کرے وہ یہ تھوڑا اس چیز سے منہ کیا کر دیتی کیونکہ انجریز زیادہ اس چیز میں زیادہ انجریز کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے منہ کر دیتی وہاں بلکل باقی والدین فیملی ہر تمام افراد کی وجہ سے الحمدللہ ٹک ٹک سپورٹ حاصل ہے مرشللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے فیملی کا سپورٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے یہ بتائیے افران مسود صاحب کہ یہ جو شاک ہے یہ جو فیلڈ ہے یہ آپ بچپن سے ہی آپ میں اس چیز کا شاک تھا یا لڑکپن میں آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں مجھ میں یہ مجھ میں یہ طاقت ہے مجھ میں یہ شاک ہے ٹیلنٹ ہے مجھے آگے آنا چاہیے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے اس پہ تھوڑی روشن ڈالیں مرشللہ تو بچپن سے ہی مجھے شوک تھا جے کیچین بروس لیگ کی موویز وغیرہ بہت زیادہ میں نے دیکھا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے کافی مجھے پہلے سی بچپن سے ہی شوک تھا لیکن وہاں پہ وہ اپرچنیٹیز نہیں تھی لیکن میرے کرنے کے بعد پہ میں نے یہ چیز سٹارٹ کر کی اس کے بعد پہ یونیورسٹی کالیج انیورسٹی میں بھی ابھی تک مرشلللہ میں کر رہا ہوں پہلے میں سکھ رہا تھا ابھی اپنی اکیڈمی بنائی ہے دوسرے بچوں کو میں سکھا رہا ہوں جی بالکل انفان محسود صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ نے ایک اکیڈمی بنائی ہے بچوں کو سکھا رہے ہیں میری ناظرین میں سے بہت زیادہ لوگیں یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کی ایک اپنی بھی اکیڈمی ہے انفان محسود صاحب خود چلا رہے ہیں جہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آئی ڈی پیز ہیں تو میں یہ جانا پسند کروں گی کہ وہ جو اکیڈمی ہے وہ جو سینٹر ہے آپ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں یا کوئی حکومتی سر پرستی ہے کسی کا سپورٹ ہے کوئی فائننشل سپورٹ جی اکیڈمی میں نے جو بنائی یہ پرائیویٹ سکول ہے میرے دوست کا اس میں سیکنڈ ٹائم ہم گیم کرتے ہیں سپورٹ وغیرہ نہیں تھا لیکن الحمدللہ ابھی پاک آریمی کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ہمی آسل ہیں اکیڈمی میں نے پروائیڈ کی ہے اور دور کمانڈر کی شاور نے بھی وہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کے لئے جیم ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس پر کام شورے امید کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچے گا اس طرح ہمارے وجہستان کے سپورٹس منیجر وہ بھی کافی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور کافی اکیوپنٹس انہوں نے پروائیڈ کی رہے ہیں اور اگر اسی طرح وہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ پہلے بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے ورلی وال پہ ہم نے پاکستان کا نام الحمدللہ روشن کیا تو اگر گورنمنٹ کا سپورٹ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ اسے بھی آگے انشاءاللہ ہم پاکستان کا نام روشن کرتے رکھیں بلکل یہ تو ہے حوصلہ افضائی بہت ضروری چیز ہوتی ہے اور خاص طور پر آپ تو ہمارے قوم کے ہیرو ہیں ہمارے قوم کے سٹار ہیں ہمارا فخر ہے تو حوصلہ افضائی تو ضرور بنتی ہے عرفان حسود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو آپ نے اتنی گیمز کے لی باہر ملک دنیا دیکھی سب سے ٹف ٹیم آپ کو کیا لگی کہ آپ کے مقابلے میں سب سے ٹف ٹیم کون سے تھی مارشل آرٹس میں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ مارشل آرٹس نکلا ہی چائنیز سے ہیں وہ عبادت کے طور پر بھی وہاں پر مارشل آرٹس کرتے ہیں وہ جو چائنیز کنگفو ہیں تو سب سے زیادہ وہاں پر ہی اس کا سکوپ بھی زیادہ ہیں وہاں کے پلیز بھی کافی ٹف ہیں اور مارشل آرٹس میں کافی وہ آگے جا چکے ہیں صحیح یہ بتائیے گا کہ اپنے شاک کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تعلیم کو بھی جارے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی کالیفیکیشن کیا ہے جی مارشل آرٹس تو میں پہلے فری ٹائم میں کیا کرتا تھا کیونکہ فرس ٹائم میں کالیج پیروز کے بعد یونیورسٹی الحمدللہ میں نے بی بی آنرز کی ہوئے ام بی آن پائن 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 کی ہوئے جو ایم ایم ایس کی اکویننس ہیں ابھی ریسنلی میں فیل بھی کر رہا ہوں تو ایڈکیشن کے ساتھ میں نے مارشل آرٹس سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور ایڈکیشن اور مارشل آرٹس میرے نظرے کی مطابق میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ دونوں بہت ضروری ہیں کیونکہ سپورٹس اور ایڈکیشن آپ اگر ایک اچھے سپورٹس مہین ہوگی تو ایک اچھے مائنٹ سیٹ آپ کا ہوگا آپ مینٹلی آپ سٹرانگ ہوگی فیزیکلی بھی سٹرانگ ہوگی تو آپ ایڈکیشن بھی صحیح طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت 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 صحیح ہے ہمائے ناظرین جیسے کہ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان کا ایک امیج جو دنیا کے سامنے دکھایا گیا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ لیبل تھا ایک دہشتگردی کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں اور کون سے کھلاڑی ہیں اور وہ کس حد تک ٹیلنٹیڈ ہیں کہ وہ آپ کی طرح اپنے ملک و قوم کا نام اجاگر کرے اور لوہا منوائے کہ پاکستان بھی اور خصوصا جنوبی وزیرستان بلکل کسی سے پیچھے نہیں ہے اور دہشتگردی میں مطلب ان کی کوئی تصور نہیں ہے اپنے زلہ میں پاکستان میں دہشتگردی کا کوئی تصور نہیں ہے وزیرستان کی اگر بات کی جائیں وہاں کے پلیئرز کی تو ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے میرا ایک سٹوڈنٹ ہے ریزوان نو سال کا بچہ ہے اس نے اپنا نام گینیز ورڈ ریکارز میں درش کر رہے ہیں پاکستان کا کم عمر یہ مارشل آٹسٹ ہے جو انڈیا کا ریکارڈ اس میں توڑا ہے اور اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نو سال کا وزیرستانی جو وزیرستان کو پہلے لوگ دہشتگرد دی کی علامت سمجھے جا سکتا ہے وہاں سے ایک نو سال کا بچہ ورڈ لیول پہ گینیز ورڈ ریکارڈ بنا سکتا ہے تو ہمارے ٹیلنٹ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے اور بھی کافی پلیئرز ہیں جو ورڈ لیول پہ الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کروا چکے ہیں تو ٹیلنٹ کی تو الحمدللہ وہاں پہ کوئی کمی نہیں لیکن فیسیلیٹیز کی کمی کافی ہے بلکل یہ تو ہے یہ بتائیے گا کہ آخر میں ہمارے یوت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یوت کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ایڈوکیشن اور سپورٹس پہ زیادہ تو وجود ہے اپنی تعلیم پہ زیادہ تو وجود ہے یہاں پہ زیادہ اپنا ٹائم آج کل کے نوجوان جو زیادہ اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ ضائع کریں یا نشے وغیرہ ہوئی سیگرٹ وغیرہ ان پہ اپنے آپ کو ضائع کریں تو اسے بہتر ہیں کہ فری ٹائم میں سپورٹس چاہے وہ فٹبال ہو چاہے ہاکی ہو چاہے ایک ریکٹ ہو چاہے مارشل آرس ہو جو بھی ہو لیکن سپورٹس کیا کریں اور ایڈوکیشن پہ زیادہ تو وجود ہے ہمیں وقت دینے کا اپنی قیمتی وقت نکالا آپ نے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو مزید کامیابی نصیب کرے تاکہ آپ ہمارے ملک کو قوم کا نام اسی طرح روشن کرتے رہیں بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پروگرام بہت پسند آئے گا ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلے ہفتے اللہ حافظ